موسیقی آج پروگرام میں بات کریں گے مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی جنہوں نے پریس کانفرنس میں حکومت کی تین سالہ خارجہ پولیسی کی کامیابیاں گنوا ہیں سوال کے جواب میں مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے بڑھتے دفاعی تعلقات پر تشویش ضرور ہے ساتھی کچھ بات کریں گے نیوکلیس اپلائرز گروپ کی جس میں بھارتی شمولیت کی تو امریکہ نے حمایت کر دی ساتھی پاکستان نے بھی امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس گروپ میں پاکستان کی شمولیت کی حمایت کریں ڈان اخبار میں آج چھپی خبر کے مطابق امریکہ میں پاکستانی سفینس سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کو خط میں یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ایسے اقدامات اٹھائی ہیں جو این ایس جی میں شمولیت کے لیے ضروری ہیں اور آخر میں کچھ بات ہو جائے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی جنہوں نے کل کانگرس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا خطاب کے دوران نرندر موڈی کو کانگرس کے اراکین نے آٹھ مرتبہ سٹینڈنگ اوویشن دیا بول بول پاکستان میں خوش آمدید میں ہی بینے سیٹی میں نصر جعبیز 051260602728 ہمارے ٹیلی فن نمبر ہیں یہ ڈسپلی بھی ہو رہے ہیں آپ سے بار بار درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو وہ بتائیں کہ آپ کنیکٹڈ ہیں تو آپ براہ راز ٹیلی ویشن پر ہوتے ہیں براہ مہربانی فون ملتے ہی اپنی بات شروع کر دیجئے اور اسی موضوع تک محدود رہی ہے جو زیرے بحث بلکل فیس بوک اور ٹویٹر پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بوک ایڈرس ہے www.facebook.com forward slash bolbolpakistan1 ہمیں ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے bolbolpakistan underscore and bolbolpakistan at donnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ارے بی بی ہمارے سینے پہ مونگ دلنے کو یہ بات کیوں یاد دلانی تھی کہ کمبخت مارے نرد نرموڈی کو کتنی مرتبہ ہم نے سٹینڈنگ اپلاوز دی کیونکہ ہم نے کل صحیح سے بات نہیں ہو سکی نا نوسر صاحب تو آج ہم نے کہا اس پہ پورا پروگرام کریں اور تفصیل سے بات کریں ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے میں تمہیں دیاننداری سے بات کر رہا ہوں ہم لوگ پتہ نہیں میری بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہیں میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی زیادہ تر نیوز اینڈ کرنٹ افیرز شو کا مقصد ہوگا کہ خواجہ آصف کی معافی مانگی نہیں مانگی ہمارے ملک ارگر جو خدرات منڈلا رہے ہیں ہم جس برے وقت سے گزر رہے ہیں با خدا اس کا سیریسلی اندازہ نہیں ہو رہا سرطاج صاحب کی پریس کانفرنس پہ ہم بات کر لیں مطلب لوگوں کو بات کرنی چاہیے سرطاج صاحب کے سلسلے میں میں آپ کو ان کی پریس کانفرنس سے خٹ کر کچھ بتاتا ہوں ٹھیک آپ کو یاد ہوگا جی ایچ کیو میں ایک اجلاس ہوا جی پرسو اس کی ایک پریس ریلیز آئی اس پریس ریلیز کے ساتھ ایک ویڈیو بھی آیا میٹنگ کی یس اب اس پریس ریلیز اور اس ویڈیو کی بنا کے اوپر یار لوگوں نے ایسی ایسی کہانیاں بنی کہ حیرت ہو گئی میں نے اسی دن صرف ایک بات ارز کرنے کوشش کی تھی آپ صرف پہلے اسے سنو چلیں اتنی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم زیر علاج ہے ملک میں نہیں ہے اس کے باوجود ایک انسٹیٹوشنل ارینجمنٹ ہے جس ارینجمنٹ کے تحت جو ایسے مسائل جن کا ایڈریس کرنا ضروری ہے اس کے لیے کلیکٹیو تھنکنگ ہو رہی ہے پاکستان اس نوڈ افیل سٹیٹ ہمیں انسٹیٹوشنل جو ایڈریس کرنے کے لیے فوری مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے برینسٹارمنگ ٹائپ کر رہی ہے بلکہ آپ نسل صاحب یہ بھی کہا تھا کہ یہ میٹنگ تو بلکہ پہلے سے شاید تے تھی یا مطلب ہونی تھی اس قسم کی میٹنگ میں آج آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اس میٹنگ کی تجویز تجویز میں لفظ پروزل استعمال کر رہا ہوں تجویز استعمال کر رہا ہوں درخواست نہیں کر رہا حکم نہیں کر رہا ٹھیک ہے مطلب سجشن میں لفظ تجویز پیش کر رہا ہوں یہ تجویز باقاعدہ طور پر پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرطاج عزیز صاحب نے دی تھی اچھا اوکے انہوں نے کہا تھا کہ جی چونکہ امریکہ کے دو اہم نمائندے آنے والے ہیں ریچڈ آلسن اور پیٹر لبائے ٹھیک اب وہ دونوں کیوں آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ امریکہ نظر بظاہر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناب بلکل درست ہے ہم نے ملا منصور کو مارا ڈرون کے ذریعے جی یہ بات بلکل یہ بھی درست ہے آپ کا اصلی دشمن آپ کا شریک ہماری کامرس سے خضاب کیا بڑی تاریہ مالیہ مجی لیکن آپ بھی دوست ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بھی دوست ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوتا ہے ڈپلوم ایسی یہی ہے سفارتکاری مکمل جھوٹ کا نام ہے فریب کا نام ٹھیک اب وزیر اعظم اس ملک میں نہیں ہیں بھائی یہ دونوں افراد آئیں گے یہ کس قسم کے پیغام لے کر آئیں گے یہ سوچنے کی ضرورت تھی اور وہ جو پیغامات لے کر آئیں گے ظاہر ہے ان کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوگی ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی اور مختلف لوگوں سے ملاقات ہوگی تو یاد ان کو کیا جواب دینا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا جواب ہونا چاہیے کہ جو ہمارے قومی موقف کی نمائندگی کر سکے یہ اجلاس اس مقصد کے لیے ہوا تھا اسی لیے اس میں وزیر داخلہ موجود نہ تھے وزیر داخلہ کی عدم موجودگی کا ہرگز یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ناراض ہیں مطلب یہاں تک کہی گئی آج ہمارے عطاو الرحمان صاحب بہت سنجیدہ بہت ہمارے تذریبہ کار وہ خالب نگار ہیں انہوں نے کہا جی لوگوں نے تو یہاں تک گڑائی کہ جی ایچ کیوں نے ڈار صاحب کو وزیر آزم کی نمائندگی کا شرف دے کر ان کو جیسے تھوڑا سا لیڈ ڈاؤن کیا انڈپ لے کیا مطلب یہ عطاو الرحمان صاحب اس پاس سے اگری نہیں کر رہے ہیں مطلب انہوں نے کہا کہ اس ٹائکی بے پر کی اڑائی گئی میں بھی آپ کو وہی کہہ رہا تھا مصیبت صرف یہ ہو گئی کہ وہ جو ویڈیو چلا اب ویڈیو میں ظاہر ہے کہ بھی ایک ٹپیکل ایک سولجر کی اپنی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے اچھا اس میں خاص طور پر یوں پہنگ کرتے ہوئے جب وہ کیمرہ باجوا صاحب پر تھوڑی دیر کو رکھتا ہے تو ان کا چہرہ ماشاءاللہ ایک ٹپیکل آرمی والا ذرا کراختے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سی سولجر ہیں اور کیسے نظر آئیں گے ایسی ایسی بیلی سولجر لی پریزنٹ یعنی بندر فول ٹیک لیکن اس کو یہاں میں انٹرپٹیشن اس طرح کیا گیا کہ بلایا گیا ہوئے بندے سے پتر بنو بغیر 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 اور اس پہ جو کہانیاں چلنی شروع ہوئیں بغیر ریالائز کی ہوئے کہ ہم کس قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ تو دنسل صاحب لگتا ہے کوئی بھی نہیں ریالائز کر رہا نا وہ ہمیں پھر بھی مافی اور کس نے کیا کہا اور یہ وہ ایسی بیلی سوری یہ آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں ہم ساری باتیں جو ہیں باقی بخدا نیوز اور رینکر پڑتے ہیں اور کرنٹ اپیرز کے نام پڑتے ہیں کیوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹر لووی اور ریچرڈ آلسن نے آنا ہے تو یہ بات تیع کی جا رہی ہے کہ ان سے کیا پوزیشن لی جائے گی بھائی صاحب کہ عام والات میں بی بی نہیں آ رہے دیکھئے یہ دونوں حضرات اس وقت تشریف لا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک اور دور شروع ہونا تھا تالبان کا افخان حکومت کے ساتھ لیکن وہ تو نہیں ہوئی بات نہیں ہوئی نا تو اس لیے غیر معمولی حالات ہو گئے نا غیر معمولی ہاں ٹھیک ہے اچھا نہ صرف یہ کہ یہ ملاقات نہ ہو پائی بلکہ اس کے فوراں ہی بات امیر تالبان ملہ اکثر منصور جو ولی محمد کے شراختی کارٹ کے نام سے نوشکی کے قریب پایا گیا اس کو ڈرون کے ذریعے حلق کیا ہے اب یہ دو غیر معمولی واقعات ہیں نہیں بلکل بریک کہہ رہے ہیں ساتھی ہوگے یہ غیر معمولی واقعات کے ساتھ یہاں کے کیا بڑے چھلو بریک کے بعد بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج تھوڑا سا ہم نے میرے خانمے جیسے نوسر صاحب کہہ رہے ہیں سنجیدہ پروگرام رکھا ہے we are not going to be frivolous اب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی گا بریک کے بعد تویٹر پر حمید کوئی نا کوئی پیغام ضرور بیجی میرا تویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان انڈر سکر ابی بی میں جو تمہیں بات کہہ رہا تھا کہ غیر معمولی حالات کا ایک اور اندازہ اس پاس سے لگا کہ لیٹر ڈالسن اکیلے نہیں آرہے ہیں ان کے ساتھ پیٹر لبوائی آرہا ہے وہ یس وہ پاک افغان معاملات پر صدر ریگن کے مشیر ہیں پاکستان میں تبیل ترین سفارتکاری کاروں نے بی تجربہ اس سے پہلے حاصل کیا لیکن وہ اکیلے نہیں آرہے ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر پیٹر لبائی آرہے ہیں یہ صاحب بھائی پرنسپل ڈیپٹی اسسسٹنٹ سیکٹری ڈیفنس فر ایسیان پیسیفک سیکورٹی افیرز صحیح ہے اور اب تو یہ ڈیریکٹر انڈ صاحب کی وجہ شورت جو ہے ایک ان کی کتاب بھی ہے ٹھیک اس کتاب کا نام ہے اسمیٹرک وارفیر ان ساؤت ایشیا کے جنوبی ایشیا میں جنگ دو ایسے ممالک کے درمیان جن کا جنگی توازن ایک جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں دا قوزیز ان کونسیکونسس اف تکارگل کونفلیکٹ اوکی تو کب سے پاکستان اور انڈیا پہ انہوں نے اور اس کے بعد ٹیررزم وار اور ڈیز ان صاحب کو آج کل اوبامہ صاحب جو ہیں جس ملک کے ساتھ ایٹمی معاملات تا کو قصہ نپٹانا ہو تو ان کی ذائق پر وہ انحسار کرتے ہیں ٹھیک اب ان دو افراد کو بتانے کے لیے ان کو انگیج کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی تو کوئی سٹریٹیجی ہونی چاہیے نا ٹھیک وہ سٹریٹیجی سوچی جا رہی ہیں نسطر صاحب ابھی پہلے نہیں ہوں کہ مارے پاس don't we know کہ ہماری سٹریٹیجی کیا کیا اس میٹنگ سے پہلے جنرل باتیں ہوتی ہیں ایک عموبی ایک آپ کی پرائیورٹ ہم نے بول بول پاکستان آٹھ سے نو بجے درمیان کرنا ہے لیکن آج کیا کرنا ہے ہاں وہ ظاہر ہے پہلے سیگمنٹ میں کیا کرنا ہے دوسرے میں کیا کرنا ہے تو حکومتی معاملات بھی بڑے معاملے پر دیکھی ہیں ایسی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کرنا ہے اب یہ خیل معمولی واقعہ ہوا ہے یہ نومل واقعات نہیں ہیں اس میں آئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توجہ تو یہ دینی جائیتی کہ بھائی ان لوگوں نے کیا فیصلہ کیا بلکل وہ فیصلہ کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی تعلیم بچ گئی کہ بلا کر دیکھا کہ آئیں گا تو پر نسوزا بھی وہ پتا چلتا ہے اور خواج آدھر نے شیری مزاری تے وہ غصہ کڑیا اپنا ارے بھائی کیا کرنے یہ جنرلزم ہو رہا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر نو بڈی نیو وہ تو پریس ریلیس آئی ایس پی آر سے جو آئی تھی اس میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں تھا کہ یہ ہونے والا کیسے پتا چلتا ہے بھائی تو آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیس دے دی تھی تو کہاں جنرلزم کی کون سی کتاب میں لکھا ہے ہمیں پتا کرے ٹھیک ہے لیکن لوگوں نے اسے فیس فیلیو لے کے کا بس ٹھیک ہے فیس فیلیو نہیں دل کے اندر بھی رہی تھی ہاں خوش اورت ہے ببکل اے فضاو صاحب نے بھی کل یہی بات کر دی خواجہ آصف کے حوالے سے مطلب سبھی یہی کہہ رہے ہیں میرے بھائیہ پولیٹیشنز کا کام ہے پوائنٹ سکری ہاں لیکن صحافیوں کو کچھ تحقیق نہیں فٹا صحافیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہی گا یار کیا ہوا ہم تو کیا مسلم کیا تیب آیا پھر آپ کو بالو آپ نے بتا کروایا بھئی میں نے تو اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے ہم سچی بات ہے کہ مجھے کوئی کی کوئی بھی شخص کچھ بتانے کو تیار نہیں اچھا چلیں اوکے مجھے یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ میٹنگ کی تجویز کہ اس اجلاس کی تجویز جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف سے ہرگز نہیں آئی تھی یہ اجلاس کی تجویز جو ہے سرتاج عزیز صاحب کی تھی اوکے ٹھیک ہو گئی بات ایک سوال ہے نسو صاحب میں نے پچھلی دفعہ بھی جب ہم اس پہ کر رہے تھے تو اگر یہ وزیراعظم صاحب یہاں ہوتے تو جیسے کہ وہ وزیراعظم صاحب کے کمرے میں ہوتی ہے ایک طرف آمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں ایک طرف پرائم نسٹر ہوتے ہیں پھر ملٹری قیادت ایک طرف ہوتی اور سارے مزرات تو اس طرح ہوتی جی ایج کیو میں نہ ہوتی am i correct in assuming that maybe ہاں ہاں اوکے بالکل اسی فیر اناف اب میں اپنی طرف سے خیال کے دوڑے دوڑا سکتا ہوں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے پہ گھیرا ٹائپ کا تنگ ہو رہا ہے ہاں ہمارے نیبر ہود میں تو ہاکس اور تقریلے بغیرہ اپنی جگہیں وہ ہوتی رہیں گے ایک تو سیدھی سانتی بات ہوسین جیسے امتیاد عالم صاحب کہہ گئے واقعی حقیقت ہے ساڑھے تیرہ عرب روپیا جو قرض ڈیلے کیا گیا تھا جس کی اقصاد اب اس کی آنے والی ہے تاریخ مشرف کی war of terror لڑ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ ایکانومی بار ٹھیک چل رہی ہے وہ تو ہمیں قرضہ واپس نہیں کرنا تھا کسی کی ذہانت نہیں تھی ایسی ذہانت ہوتی تو پھر کتابیں لکھنے کے لیے آپ باہر نہ چلے جاتے اور پھر آپ دور بیٹھے ملکوں سے ہی ہی ہوتے اگر ایکانومی بلکل ٹھیک چلائی ہوتی کہ جانے کون دیتا پھر کون جانے دیتا انہیں لوگ روتے یہ کہتے بھائی جن آپ ان کو تو دو ہزار تیرہ کے انتہار میں پی ایم ایل کیوں نے ٹکٹ تک نہ دی بلکل ایبسلوٹلی اس کے بعد تنامہ جان نہیں اگر اتنے ہی زہم کے بندے تھے تو ہاتھ سے جانے کیوں دیا اینیوے اور ابھی ابھی اس پاس صاحب اگر آ جائیں گے اگر فرض کرتے ہیں ساڑھے تیرہ عرب دے کے پھر کیا کریں گے بچے گا کیا پیچھے صحیح ہے طالبان کی قیادت سے دوبارہ روابط استوار کیا جائیں اچھا چانس ہے بی بی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک رائے یہ چل رہی ہے میں چانس کا لفظ نہیں لے رہا ہوں میں دیکھو لفظوں کا چناو اس وقت تو کیا جو کیو سی جی کو ہم پکڑ کے بیٹھے میں کہ کیو سی جی کیو سی جی بی بی ایک رائے چل رہی ہے کہ طالبان سے روابط دوبارہ استوار کیا جائیں انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائیں کہ آپ کی وجہ سے ہم کن مشکلات میں ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان افراد کی موجودگی کے درمیان یہ کیو سی جی کے ایک اور راؤنڈ کا اعلان ہو جائے اور پریفریبلی یہ ہوگا کہ وہ بیس یا اکیس رمضان کو ہو اور رمضان المبارک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فریقین کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کیا جائے اوکی یہ کہا جائے کہ چونکہ جی رمضان شریف ہے رمضان المبارک ہے آگے عید بھی آ رہی ہے لہٰذا افغان حکومت اور طالبان ایک دوسرے کے ساتھ کومبیٹ آپریشنز نہ کریں ٹھیک رمضان کا احترام کریں رمضان کا اور بعد میں عید کا تو اس طرح کا ایک ٹائم فریم بنا دیا جائے کچھ کریئٹ کی جائے یہ بھی تاکہ ہم مذاکرات کا کوئی راستہ نکال سکیں ایک تو یہ کور رہا ہو گیا ٹھیک اگر یہ کور پروائیڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر امریکی حکومت کی طرف سے اشارے آئے ہیں کہ اگر آپ ایسا کو بندوبست کروا دے یہ تعلیہ مالی اپنی جگہ امریکہ کی نظر میں پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اگر یہ کروا دیا جائے تو امریکہ کی طرف سے پیغام یہ بھی ہے کہ آپ اگر بیس یا اکیس رمضان سے یہ طرفین میں جنگ بندی کروا دیں اور یہ جنگ بندی کسی طرح ایک مہینے تک کھنچ جائے اور درمیان میں کوئی بات بات ہوتی رہے تو امریکی صدر جو ہیں کانگرس کی اس تجویز کو ویٹو کر دیں گے اچھا کہ پاکستان کو جو ایف سولہ تیارے جو ہیں وہ ریائیتی لرخوں پر نہ دی جائیں وہ اس کو ویٹو کر دیں گے اور پاکستان صرف دو سو ستر ملین ڈالر دینے کے بعد ہی سات سو ملین ڈالر کے آٹھ ایف اے تیارے لے سکتا ہے اچھا اب آپ مجھے کہیں گے کہ آپ تو صرف رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے بچی زیادہ اپٹمیسٹک نہیں لگری بات تو میں ایک رائے بتا رہا ہوں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں میں ایک رائے بتا رہا ہوں اور میں نے اس میں بہت احتیاطاً ایک لفظ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اندیا آیا ہے صحیح ہے وہ ویٹو والا اچھا اوکے تو بات کہیں نہ کہیں تو بڑی ہوگی نہ میں نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک رائے چل رہی ہے مگر اندیا وہاں سے آیا ہے دوسری طرف آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اندیا آیا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو امریکی صدر یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اوکے تو اس لیے وہ رائے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اتنی بھی کمزور نہیں چل رہی اب یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو دیکھ بات کی بات تو آیا ہے تکمیر کا بات پہنچتی ہے یا نہیں یہ کہنا تو میرے بس کی بات نہیں دو ٹکے کا ریپورٹر ہوں مجھے کون بتائے ساری چیزیں میں پوچھ رہی ہوں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے ایک بریک وہ پھر رین ٹائم لی بریک سے آتا ہے چلیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو یہی سے جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس اوپ پر جائیے لکھیں بول بول پاکستان ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کومنٹ لکھیں ہمیں ضرور بیجیں یس مصر صاحب جی بی بی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ بیٹنگ ہو گئی میٹنگ کے بعد سے اس طرح کی کچھ رائے بھی چل رہی ہے اوکے اور میں ذاتی طور پر یہ خواہش اظہار کروں گا ہم کہ یہ دونوں واقعات ہو ہی جائیں تو بہتر اوکے فائنری چلیں بھی گئی کیونکہ اگر یہ ہم کر پائیں گے ہم تو اس کے بعد غالباً افغانستان کی سیچوئیشن کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ صاحب بہادر آپ کے بھی تک آٹھ سو بلین ڈالر تم بھی تو وہاں لگا رہے ہیں تو تم نے کیا کر لیا صحیح ہے we would have something to say تو please develop trust in us اس طرح کی ہمارے بارے میں دپلیشیس قسم کی باتیں کرنا بند کرو ڈیڈیا کے ساتھ میں تعلقات کر لیا ہے ضرور کرو بسم اللہ most welcome ٹھیک ہے اور اگر کوشش کرو تو ڈیڈیا میں بھی مارشاللہ لگوا دوں کیونکہ جب ہمارے ہاں پہلا مارشاللہ ہی اس وقت لگا تھا جب امریکہ سے محبت بڑی تھی تو اللہ کرے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات اتنے محبت ہو جائے کہ وہاں پہ جی کراچی سے ایک آل جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی بہیا پوچھنا یہ تھا کہ ہم لوگ قربانی دے رہے ہیں ہماریکہ کے لیے کون سی قربانی دی؟ کیا قربانی دی؟ اچھا نہیں پہلے قربانی سمجھائیے ہم نے امریکہ کے لیے کیا دی؟ جی جی میں ہاتھ پہ بڑی قربانی دی ہم نے نہیں پیارے پہلے یہ مجھے قربانی بتائیے نا خاص کون سی بھی کون سے بکرے کی دی کون سے اونٹ کی دی وہ تو بتائیے نہیں ہسی کی بات دی صحیح بات دی ہم نے اپنی نسل کی ترقی قربانی دے دی کیسے؟ ہم نے تو امریکی امداد سے یہاں پہ ذرعی انقلاب برپا کیا یوب خان کے مطالق نہیں امریکی امداد سے ہم نے سنتی انقلاب برپا کیا یاد نہیں ہے آپ کو یہ جو میکسی پاپ میکسی پاپ جو بیج آیا تھا جس سے گنڈم کی پیداوار میں ہم خود کفیر ہو گئے وہ کہاں سے آیا تو نئی نسل کے لیے تو گنڈم آئی قربانی کہاں دی وہ بتائیے نہیں مجھے پہلے قربانی بتائیں نا بھائی نہیں ہاں پہلے مجھے قربانی بتائیں کیا دی یار کون سی وہ تو بتاؤ نا کہ یہ قربانی دی امریکہ کی ڈالر کا ہم پیسے لیتے ہیں تیس عرب ڈالر تو جو پیسے لے کر جنگ لڑی جائے وہ قربانی تو نا ہوئی وہ تو قرائے کے خاتل ہوئے نہیں بات یہ کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بات یہ ہم ہم کیوں امریکہ کے چنگل میں پسے ہوئے ہیں ہم کیوں امریکہ کی تو ہم کیا کریں امریکہ کے چنگل سے نکل آئے نہیں ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں دیکھنا کیسے قابل کریں مثلا ہم تیل پیدا کریں نہیں ہم کریں کیا کیسے خود کو قابل کریں دیکھنا پرائم منسٹر نے خود کو قابل کریں کہاں کہ پرائم منسٹر چلنجی ٹھیک ہے یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے چلنجی ٹھیک ہے یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے نہیں 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 ٹھیک ہے نا جب نہیں تو اگر نہیں ہو سکتے تو پھر بند ختم کریں خصہ یہ جب کوئی جواب نہ ملے یعنی کہ کونکلیٹ جواب نہیں دیا جاتا تو پھر انہوں نے کہا ایک حدیث ہی سنا دوں تو پھر اس کے آگے کیا کہے گا تو اس کے بعد حدیث سنا دوں شخص کے خاموش ہو جائے گا آپ اعترام میں چپ ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ مطلب حدیث کو کون چالنج کر سکتے ہیں انہوں نے رمضان ٹرانس مشن کر دی مقصد یہ کہ آپ یہاں پہ بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ کہ یار ہمیں کیسے یہ سنجیدہ سوالات ہیں تو ریٹری کہنا نسی صاحب یہ ہم ہر وقت ٹی وی پہ جو بولتے رہتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں یہ سنجیدہ سوالات ہیں میرے بھائی یہ ملک ہے بیس کروڑ کا اسے چلانا ہے ہمیں یہ تیر نہیں ہو پا رہا کہ ہمارا growth rate 4.7 ہے یا 3 ہے جو حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں کال آپ نے ان کو لیا پہلے وہ اشفاق حسن صاحب کو لیا آج فرم صاحب نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اگرچہ وہ ڈسگری کر رہے ہیں حافظ پاشا صاحب کا یہ فکر سے لیکن ایک اور ہم تک کر رہے ہیں اچھا اب اس سوال کا جواب گلمین ایمانداری سے بتاؤ آنا تو قومی سیمبلی میں چاہیے تھا اور قومی سیمبلی میں چاہیے تھا یہ ہو رہا ہے کہ ہائی اللہ اچھا اب آپ خلاتین کی ایشو کو انڈرمائن نہ کریں لیکن وہ کال ہونے کریں میں وہ انڈرمائن نہیں کرنا ہوں لیکن یہ بحث تو بجٹ میں یہ ہونی چاہیے یہ بات اس سوال کا جواب تو مجھے سیمبلی لے کر دے نا بجٹ بہا فیش ہوگا ہے اور پریشان میں ہوں میں بیٹھا ہوں کراچی سے ایک اور کال ہے تم میری بات ہی نہیں سمجھ نہیں ہوں تم یہ سمجھ نہیں ہوں نہیں نہیں کہا ہر صورت میں تم نے مجھے انٹی وومن ثابت کر رہا ہے نہیں نہیں اب آپ کال سنیں کال سنیں نسر صاحب سلام علیکم جی سلام علیکم نسر صاحب جی والیکم السلام بھائی جان آپ شاید سے ماشاءاللہ اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں بڑی میں بھائی صاحب میں ارجے کر رہا ہوں میں ارجے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ سرکہ والیت میں مارا جاتا ہے لوگوں کو ابھی یہ اٹھک اس میں پاکستان میں پاکستان میں ان کو شہید کر لیا گیا ابھی تراچی میں ایک واریت میں ایک میرے دوست داؤن کو مار دیا گیا یہ نیشنل ایشنل پلان جو بنا ہے کچھ نہیں بنا ہے شرکہ واریت میں جو ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں دیکھیں جی میری بات سنیں میں صاف بات کہنے کا عادی ہوں آپ کم سے کم بولے تو صحیح میرے پیالے آپ نے میں بولنے ہی والا ہوں میں آپ کی بات کا جواب دینے والا ہوں میں جو سن لیجئے میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں فرقہ واریت کو ذکر صرف ٹال دیا گیا ہے اگر اس ملک میں کوئی فرقہ واریت روکنا چاہ رہا ہوتا تو تین دن تک ممتاز قادری کے چہنم کے نام پر کراچی یہاں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے اور جو زبان استعمال ہوئی ہے ہم سب خواجہ عاصف کی زبان تو نکال رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا پھر گل بینے غصر میں آئے گی کہ آپ عورت مرد کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو زبان نام نہات علماء کرام نے استعمال کی ہے اور اب اسی میں سے ایک عالم کی ایک جو ہے سارا پوسٹ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ دو تلواریں لے جاؤ کچھ نہیں ہو جائے گا اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو فرقاباریت کون روکنا چاہتا ہے اور مسالک کے جو علماء ہیں ان کی دکان چلتی ہے فرقاباریت سے اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بلکل میں مذرد چاہتا ہوں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں ان کا کاروباری یہ ہے کہ یہ مختلف مسالک میں اختلافات کو ہوا دیں پھیلائیں آپ یقین مانی ہے کہ میں نے اپنا سکول مکمل کرنے تک مجھے جب میرے کسی دوست کے ہاں کوئی وفات ہوتی تھی تو ہم جب تدفیم کے لیے جاتے تھے جب ہم کالوج پہنچے تو اس وقت ہمیں تھونا سا اندازہ ہوتا تھا کہ غالباً مرنے والے کا تعلق شاید اس فقہ سے ہے یعنی بچپن کے دوست ہمارے اب یہ ہے کہ پہلے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں راولپنڈی سے کال ہے جی اسلام علیکم راولپنڈی اسلام علیکم بھائی جان مرحباً مرحباً فیصل عباد سے بات کر رہاں جی جی بھئیہ فیصل عباد صاحب کیسے ہیں نصر صاحب اللہ کو شکر ہے جی نصر صاحب یہ جو آج کل آ رہا ہے اپنا پاکستان میں جو خاتین کے ساتھ جاتی ہے اور یہ سپیشلی ہے بچیوں کو زلاد لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جاتی ہوتی ہے یہ کل لاہور میں واقع ہوا مجھے میں ہوا پھر عقباد میں ہوا تو صحب میں اس سلسل میں آپ سے وضاق پل سچاہ رہا تھا کہ یہ واقع تو آنن فانن ہو جاتا ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ماں بیٹے کو آگ لگا دیتی ہے بائی بینک مجردات تو ایسے قطرم تو عمومن آنن فانن نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی جاتی ہے نہیں لیکن اس کے لئے حکومت دنیا کی کوئی حکومت کچھ کر سکتی ہے وہاں پہ پولیس یا رینجل کا پیرہ کھڑا ہو سکتا ہے ہاں یہ حکومت جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں یہ آپ صحیح کہتے ہیں میں سر ایک آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو خواجہ عاصر صاحب نے کل فرمایا ہے شیری مزاری ساتھ بات کی ہے اس میں تو کوئی قانون بننا چاہیے وہ میں مانتا ہوں وہ خواجہ عاصر کا مو بند کرنے کے لئے لیکن قتل وغیرہ کے لئے نہیں یہ حسیدی بات یہا رہا آپ بڑی سنجیدہ بات کر رہو بھائی کہ قتل تو اچانک ہو جاتا ہے لہذا کوئی بات نہیں لیکن یہ جو بولے کو غلط یہ یہ کلیر کر دے میں تو گھبرا گئے ہوں کہ کیسے روکیں قتل کو کیونکہ سرکار بھی نہیں روک سکتے ہیں مقصد نہیں جو قتل ہے اس کی تو سزا موت ہے نا ہاں سر اس کی سزا تو موت ہے اس کو تو نٹکا دیا جائے لیکن دنیا کی کوئی حکومت پارٹی پی ای 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 این ہوگئی پیپلز پارٹی ہوگئی آپ کی پیٹی آئی ہوگئی جمعات اسلامی ہوگئی دنیا کی کوئی حکومت اس پہ کیسے روک سکتی ہے کہ ایک ماں بیٹی کو جلا دیتی ہے ایک تیچر اس کو اپنی شاگرد کو جلا دیتا ہے اپنی شاگرد میں بھائی کرد ان کو جلا دیتا ہے آپ نے دیکھیں مہرسا تبھی اجادتی کی آپ نے باتیں کرتے کرتے کہہ دیا کہ آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگئی یار پی ٹی آئی کا تو نہیں ہوں میں ایسے نہ کریں پی ٹی آئی کی حکومت آجے وہ اس پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے سر اچھا تو خواجہ عاصف کے لیے کیا قانون آپ ان تقریز کرتے ہیں سر خواجہ عاصف کے ساتھ تو ایف آئی آئر کرنی چاہیے ایک خواتین کو اس نے ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا ہے اچھا تو اس ایف آئی آئر نہیں ایف آئی آئر کس قانون کے دیکھ کرتے ہیں سر کسی قانون اچھا نے کوئی قانون بن جائے نا اچھا ایک قانون بن جائے کہ جس میں مندرجہ زیر الفاظ اکر کوئی استعمال کرتے ہیں اچھا جو خوش کر دیا ہے چلے بڑی بیتوانی اور باقی اس زوران امریکہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں جائے بھاڑ میں چلیں بہت شکریہ آپ کا فیلال یہ قانون بھی بھی یہ آپ کے ساتھ ہی ہیں چلے کوئی تو ہوا نا نوسیٰ صاحب کل سے تو صرف برا بھلا ہی سننے کو مل رہا ہے کہ کیوں آپ کیوں آپ بات ہی کیوں کرتے ہیں خواتین کے بارے میں مزے کی بات بتاؤں اب آپ مجھے بتائیے کہ میں اتنی محنت لگا کہ پورا دن میں لگا کہ میں نے پورا دن لگا کہ رمضان میں میں صبح گیارہ وجہ سے ڈھکلا ہوا اچھا تم قسم کھاؤ میں دفتر کب آیا نہیں آپ بلکل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہیں آپ لوگوں سے رابطہ بھی فون پہ رکھا میں برقرار میں نے دونڈا کبھی یہ اجلاس کیوں ہوا تھا نہیں تو ہم اس پہ کر رہے ہیں میں نے تو نہیں کال کر رہا ہی بھائی میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا ہوں لیکن میں اپنے اوپر ماتنم کر رہا ہوں کہ میں صبح سے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا تھا میں اسیملی میں موجود تھا میرے سامنے خواجہ آصف نے پہلے اپنا بیان بھیجا ہے سپیکر صاحب کے پاس لکھا ہوا جو تھا ٹھیک ہے جی وہ پہلے بٹا اس کے بعد خواجہ آصف نے جب بیان کھڑے ہو کر دیا ہے تو میں نے بھی وہ ایک ایک لفظ سنا ہے ٹھیک اس کے بعد پھر اس کا جو رد عمل آیا ہے وہ بھی میں نے پریس کیلری میں بیٹھ کر سنا ہے ٹھیک ہے اور وہ اساق ڈار کے بھائیں ہاتھ کو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پہلے بیان بھیجا پھر انہوں نے بات پھیلائی کہ وہ ڈھائی بجے آئیں گے وہ بریک کا کہہ رہا ہے اب کیا کریں اب پھر میں پورا ریپورٹ کرتا ہوں میں نے تو نہیں کہا وہ کالر تھے میں تو صرف خوش ہو رہی تھی کہ کسی نے کم از کم کوئی کسی نے تو میرے دل کی بات کر دی بہت شکریہ ہمارے کالر جو بھی تھے اب کیا کریں گے ہم ابھی جو گفتگو کر رہے تھے انڈیا امریکہ پاکستان کے حوالے اسے ساتھ رہیے گا امیہ ٹویٹ ضرور کیجہ ہمارا ٹویٹر ڈی ہے بول بول پاکستان underscore میں نے آپ کو سنجیدہ باتیں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی تو اب میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ ٹیلیویزن کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو پوچھتے ہیں ہمارے ایک ویور ہیں انہوں نے کومنٹ لکھا کہ آپ نو سے آپا فروشی ٹوڈے اونلی سنجیدہ نے اعلیم نہیں تفریق کا پروگرام روزنامہ ایکسپریس ہے اب تفریق پر آگئے روزنامہ ایکسپریس کا ایک رنگین ایڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بیٹ بیش پر آج انٹرویو ہے سابق وائز چانسلر جن کو پرائیڈ اور پیفارمنس میں ملچ چکا ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد آزم خان صاحب اچھا مجھے لگا وہ آپ کے فیورٹ پنجاب یونیورسٹی والے نہ ہوئے نہیں نہیں یہ ان کا انٹرویو ہے اس میں الگ سے ایک کر کے تو ایک سٹوری اس کو سائیڈ سٹوری ہم لوگ اپنی زبان میں صاحفت کے دلدے میں کہتے ہیں راولپنڈی کے گارڈ فادر کی مہربانی اچھا راولپنڈی کے گارڈ فادر کی مہربانی اچھا اب یہ آئی کیچنگ بات تو ہیں بلکل راولپنڈی کے گارڈ فادر جب بھرانی کالج تھا تو اپنی موجودہ امارت کے مراحل سے گزر رہا تھا تو اس وقت کالج کے پرنسپل ڈاکٹر آزم تھے یہی ہے جن کا انٹرویو ہے ٹھیک ہے اور شیخ رشید صاحب اف کارس آپ کے فیوریٹ اف لال حویلی وہ نواز حکومت کی حکومت کے وزیر تھے اچھا اچھے زمانے تھے جب شیخ صاحب بھرانی کالج کی جگہ لڑکیوں کے لیے کالج بنانا چاہتے تھے ہم ان کو بہت چاہتے ہیں شیخ صاحب نے صوبے اور وفاق میں اپنے اسر و رسوق کو استعمال کر کے بھرانی کالج کی تعمیر میں روڑے اٹکا دیئے اچھا ٹھیک ہے اس پر بھرانی کالج کے طالب بلبو نے احتجاجن مری روڈ بلوک کر دی اوکے ایسے میں ڈاکٹر آزم کو کسی نے تجویز دی کہ انہیں ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے شیخ رشید سے بات کرنا چاہیے اچھا اب اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب شیخ صاحب کو فون کیا تو اپنے خاص انداز میں بولے آجاؤ بھائی آجاؤ مجھے ان کا یہ لہجہ بڑا عجیب لگا لیکن مجبوری تھی خیر جب میں ان کے دفتر بھائی سیکریٹریٹ بی پلاک پہنچا تو موصوف کے پی اے نے میرے وزٹنگ کارڈ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا رسک لے کر جا رہے ہیں اچھا میں نے یہ بات سنی انسنی کر دی اور شیخ صاحب کے دفتر میں داخل ہو گیا وہاں عجیب منظر تھا کیا منظر تھا جن لوگوں نے ہالی وڈ کی فلم گارڈ فادر دیکھی ان کو یاد ہوگا کہ جب مافیا کے لوگ گارڈ فادر سے ملتے تو گارڈ فادر اپنی کرسی کا رخ دیوار کی طرف کر کے سگار کا دھوان ہوا میں چھوڑا کرتا تو اس کی صرف پشت نظر آتی جب مافیا ممبران اجازت لے کر نشستوں پر بیٹھ جاتے تو گارڈ فادر اپنی کرسی گھوما کر ان کی طرف پھیڑتا اور پھر بات کرتا میرے السلام علیکم کہنے کے بعد شیخ صاحب نے بھی گارڈ فادر جیسے انداز میں سگار صدگاتے ہوئے اس کرسی کا رخ دیوار سے میری طرف موڑا میں غزران ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ چکا تھا میں نے تعرف کروایا تو شیخ صاحب نے خاص پنجابی لہجے میں کہا اچھا تے تو ہیں جڑا میرے خلاف موڑیانو نہ رہ لو اللہ بغیرہ 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 میں اور پڑھ سکتا تھا لیکن سنا ہے ساوت ایفریقہ سے کال ہے باہر سے کوئی کال کریں انہیں ترجیح دے جاتا ہے لیکن یہ دیکھو کیا شیخ صاحب کا ذکر کیا آپ نے ساوت ایفریقہ سے کال آگئی اسلام علیکم جی انہیں بھی اس زمانے کے نسل پرست حکومت کے یاد آگئے جی والیکم احنام حالو اسلام علیکم بھائی جان حالو اسلام علیکم ملک بات کر رہا ہوں اور میں صرف صاحب یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کی فلسٹریشن دیکھ سکتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کی ہے بھی کہ ہم اپنے آپ کو جس بنگلی میں پاتے ہیں لیکن میرے خیال سے چاہے ہمیں کوئی نکلیر گروپ میں کوئی بٹھا لیا کچھ لیکن ہم اس بنگلی سے تب ہی نکلیں گے جب ہماری بیشتر آبادی پر اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس بنگلی میں اس وجہ سے نہیں پہنچے کہ ہمارا کو فوراں مینیسٹر نہیں آہ when the people the will of the people will be enforced in the correct manner only then we will get out of this آپ کا یہ سہال ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل اس لیے فیس کر رہا ہے کہ ہمارا کو فوراں مینیسٹر نہیں 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 the opposite نہیں نہیں I'm saying quite the opposite اور میں وہ صحیح بات کر نہیں سکتا جس طرح سے کرنی چاہئے تو میں کہ ہمارے لوگوں کے جب اس بات کا ادراک ہوگا کہ فیصلے جہاں لیا جاتے ہیں جب ہمارے لوگوں کے ساتھ نہیں لیا جائیں گے اللہ کب تک ہم اس سے بیاد نہیں نکلیں گے باقی سارا تو بس کھیلتا ہی ہے بلکل میں آپ سے میرے پیارے بھائی میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کرتا آپ تو بال سفید حالات خراب اس لیے میں کوشش کرتا ہوں رابلپنڈی کے گارڈ فادر کا ذکر کر دل بہلا ہوں یار وہ کیسے مڑے ہوں گے نہیں نہیں تو آئی مجھا نہیں پتا مارلن برینڈو کی توہین کر رہے ہیں شیر صاحب کی نصر اچھا ہلو ابترباد سلام علیکم میں صدا بول رہا ہوں نصر عزیز بھائی ابترباد سے کیا ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے بھائی جانا آپ کا ہائپر ہونا آپ کا اگریسیو ہونا یہ ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ایک پیٹریوٹک نیشنلسٹ ہیں آپ کو انکوں میں ہم بولتے ہیں ماسی سڑ دیئے تے گلن کر دیئے ماسی سڑ دیئے تے گلن کر دیئے تا گلمین ماں کی سڑ نہیں ہے نا یالا کیا اٹھے کلام پھر تو پھر یہ ہے کہ ماسی کو کہیں مجھے سڑتی رہ کرے تاکہ اگر آپ کو میرا ہائپر ہونا اچھا لگتا ہے ایسا نہ ہو ہائپر ہوتا 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 یہیں پہ فوت یار اتنا ملا کریں سمجھے کتنی ریٹنگ لگتا ہے اتنا لانگ دم ہونا نقصان دے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو یہ بہت فاضح والا واقعہ ایک درمیان میں ہونا چاہیے نا تاکہ تھوڑی سی ٹھندک آ جائے کرے ہائپر رک جائے کرے ایک تو یہ پسنا تھا کہ ہمارے فارن افیر یا فارنس کے جو ریکریزنٹیو میں فارنس کے جو آئی کوئی نہیں ہے اب تو ہم ہم بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ جو ملے دار ہیں ایران سمید اخوانستان آئیسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں بڑے پریشانی ہیں ہمارے لیے نہیں تو میرے پیالی اس کا ذمہ دار اس کا ذمہ دار کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ نہیں ہے بدقسمتی سے کچھ معاملات ہیں جو بس ہیں اب کیا ہو سکتا ہے اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی میرے پیارے بھائی بہتر نہیں رہے ہیں جب سٹارٹ میں اشرف غنی صاحب آئی تھی تو اس وقت کچھ اپیجیشن تھی اس وقت آئے تھے وہ جی ایچ گیو گئے تھے لاہور سے وہ رہے ہیں بہت عرصہ انہوں نے پی ایش دی جو ہے وہ لاہور میں رہ کر کی ہے کولمبیا یونیورسٹی سے وہ پی ایش دی ہیں تو انہوں نے لاہور کی ایک فیملی کے ہاں رہائش بے رہتے ہوئے وہ پی ایش دی حاصل کی تھی دینی مدرسوں پہ ان کا کام ہے جس پہ وہ ڈاکٹر اشرف غنی کہلاتے ہیں آئے ایم سوری مجھے ایک اور لینا پڑ رہی ہے راجنپور سے پتہ نہیں کوئی چھوٹو باردارت نہ کوئی اور ہوگئی ہو تو لہذا میں سننوں میں آپ سے مادر چاہتا ہوں السلام علیکم جی راجنپور سلام سلام نصر صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے جی سر آپ نواز بات دوں اچھا ڈسٹرک راجنپور سے اچھا ڈسٹرک راجنپور سے اچھا وہاں کا کوئی چھوٹو گینگ کا کوئی نہیں تھا اچھا ہاں کوئی چھوٹو گینگ ہم بہت پریشان ہیں ابھی نہیں ابھی تو ہیں ابھی تو ہیں ابھی تو ہیں آپ بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایم نے بڑھ کی ہیں آپ کو چھوٹو نہیں بات کر دی پریشان ہونے بات کر دی تو کچھ پھر ان کے لیے بھی آپریشن ہونا چاہیے بہت لمبا ہونا چاہیے آپ جب آئیں گے تو آپ کو بھی آتی نہیں اگر میں ادھر آگیا تو پتا چلے میں کچھے میں بیٹھا ہوں اور میرے لیے بخدا ایمان سے ڈان تو ایک پیسہ بھی نہیں دے گا وہ اور بی بی کے شکر ہے جان چھوٹی جنہیں دے رکھنی ہے تو پھر کیا ہوگا اچھا نہیں نہیں میرے پیارے آئی بیش کہ میں آپ سے بات کر سکتا لمبی آپ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ منڈے کے دن دوبارہ آپ سے ملیں گے بی بی اجازت لے لیں منڈے کو نوسط صاحب ہمارے راجنپور کے جو ریپورٹر ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا راجنپور میں می بھی ہی اس سٹوری فر اس ہو سکتا ہے ان کی بات انگسٹی کر دی جائے مگر آج ہفتے کے لئے بھی ہمارا پروگرام ختم ہوا منڈے کو ہم پھر ملیں گے خدا حافظ